جی دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیکہ ایکسل کے اندر گرافکس کا کام کس طرح سے کیا جاتا ہے ایڈنگ گرافکس کی تو اس کے لیے ہم ایکسل کے اندر جو ہے وہ گرافکس کا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کافی حد تک جس کے اندر ہم شیفز بنا سکتے ہیں اور شیفز کی گیلری ہے ہمارے پاس سمارٹ آرٹ ہے ٹیکس باکس ہے وارڈ آرٹ وغیرہ ہے یہ سب ہمارے پاس موجود ہے اس کے لیے ہمیں انسٹ ٹیپ کی جو ہے وہ ریبن میں آنا ہوگا اور اس کے اندر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارے پاس اس طرف وارڈ آرٹ گرافکس ہے جس کے اندر بنے بنائے الفاظ ہوتے ہیں ٹیک ہے اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ شیپ گرافکس ہوتی ہے یہاں پہ یہ تمام شیپز کی ڈیزائننگ یہاں پہ موجود ہے اس کے ہمارے پاس ایک سمارٹ آرٹ گرافکس ہوتی ہے ٹیک ہے اس کے لیے بات کرتے ہیں اس کے لیے میں پاس ایک کلیپ آرٹ کی گرافکس جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے لیے پکچرز وغیرہ ہم اس کے اندر لگا سکتے ہیں ٹیک ہے کوئی پکچر وغیرہ لینا چاہے وہ بھی ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں آن لائن پکچر وغیرہ لینا چاہے ورک آف لائن کو بھی پکچرز وغیرہ اور مختلف کلیپ آرٹ وغیرہ ہم اس میں لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شیپز کو دیکھتے ہیں شیپز کے اندر کس طرح مکام کر سکتے ہیں انسٹ میں آئیں گے شیپ میں آئیں گے اور یہاں سے کوئی بھی ایک شیپ ہم لے لیں فر ایکزمپل میں نے یہ سرکل لے لیا ہے اب اس کو میں یہاں پہ ڈرو کرتا ہوں جہاں پہ چاہیے تو یہ ڈرو یہاں پہ ہو گیا ہے اس کے لیے فورمائٹ ڈرائنگ ٹول کے اندر فورمائٹ آئی ہے مزید اپشن اس کے یہاں پہ آگئی کس کلر میں اس کو کرنا چاہتا ہے اس کے اندر مزید چینجنگ کے لیے ہمارے پاس یہاں اپشن ہے شیپ میں یہاں سے کلر چینج کر سکتے ہیں آؤٹلائن چینج کر لیں اس کا افیکٹ وغیرہ جو ہے وہ چینج کر لیں ٹھیک ہے یہ تمام اپشنز یہاں پہ ہیں آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں کچھ لکھا ہوا اگر ہس میں ہے تو وہ سب چیزیں یہاں سے چینج ہو سکتی ہیں یہ کام کس سے ہوا ہمارا انسٹ کے اندر انسٹ شیپ کے ذریعے اسی کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک انسٹ سمارٹ آرٹ ہے انسٹ کے اندر ہی یہ انسٹ سمارٹ آرٹ اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ اس طریقے سے چارٹ وغیرہ ہم اس میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لسٹ آ جائے گی پروسس سائیکل کا ہے اور ریلیشنشپ ہے اور مزید بہت سائی چیزوں کا ہے یہ آل کے اندر سب ہی آ جاتا ہے تو فر اگزمپل اگر ہم اس میں نورمل اس کو بھی لے چیک کرنے کے لئے بیسک بلوک لسٹ تو یہ جیسی ہو کے کرا بیسک بلوک لسٹ ہمارے پاس آگئی ہے اب ہمیں اس کے اندر جہاں جہاں لکھنا ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں فر اگزمپل یہ میں نے لکھا وان ٹھیک ہے اس کے بعد میں لکھتا ہوں ٹو اور اس کے بعد آ جاتا ہے ٹو پھر آئے گا ٹھری فور فائیو اچھا اب اس کے اندر ایسا ہوگا کہ کوئی جو ہوا اس کا چائلڈ ایلیمنٹ ہم بنانا چاہتا ہوں تو وان کے بعد ہم یہاں پہ لکھتا ہے وان اور یہ اس کا چائلڈ ہے تو یہ دیکھیں ایک ٹیپ دیا ہے وان کے بعد وان اینڈ ہاف لکھ کے ٹیپ دیا ہے تو یہ یہاں پہ وان اینڈ ہاف یہاں پہ اس کا چائلڈ آئے گئے بگو آپ اس طریقے سے ان کو سب الگ الگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو دلیٹ کرنا ہوں سیلیٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کا بٹن نبائیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہوتا ہے انسٹ کلپ آرٹ لیکن انسٹ کلپ آرٹ اور انسٹ پکچر یہ دونوں سیم ہی کام کرتے ہیں اس کا ہم اسی کے اندر لے لیتے ہیں پکچر اور یہاں پر کوئی بھی پکچر ہم چاہیں تو وہ پکچر یہاں بہت سانی آسکتی ہے یہ میرے ڈیکسٹوک کی پکچر آگئی ہے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر وارڈ آرٹ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں انسٹ میں آکے یہ وارڈ آرٹ یہاں سے ہم لے لیں اور یہاں پہ کچھ لکھنا چاہے ہیں تو یہ دیکھئے اس کو ہم مزید بہتر بنانے کے لیے خوبصورت کرنے کے لیے چیزیں ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر ہم کچھ دینا چاہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھی یوزنگ گرافکس کی کے کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اکلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں